بسم اللہ الرحمن الرحیم درخت اور اورگینک کھیتی پکنک کے ساتھ ابھی آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں بہاریہ مکی جو ہم نے پکنک پہ کاشت کی ہے یہاں پہلے آلو تھے اس کے بعد پھر اس زمین کو پکنک پہ شفٹ کیا گیا ہے یہ دو اکڑ کا پلارٹ ہے سب سے پہلے اس زمین کا ہارڈ پین توڑا گیا لیزر لیول کیا گیا اس کے بعد زمین میں بھرواں پانی لگایا گیا اور اسی وطر میں زمین کو تیار کر کے بیڈ بنا دیئے گئے بیالی سینج کا پرمننٹ ریز بیڈ ہے اور اس کے بعد بیڈ بنانے کے بعد اس کے اوپر مکی کی کاشت کی گئی تو بیڈ لگانے کے بعد فوراں ملچنگ کر دی گئی ماشاءاللہ بہت اچھی جرمینیشن ہو رہی ہے تین لائنیں مکی کی ہیں پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ سات انچ ہے اور لائن سے لائن کا فاصلہ تقریباً سترہ انچ ہے دونوں سائیڈوں سے چار انچ چھوڑ دیئے گئے ہیں پھر آگے سترہ انچ پہ ایک لائن آئے گی اس کے بعد پھر چار انچ چھوڑ کے یہ سیڈنگ کی گئی ہے تو ماشاءاللہ ملچنگ کے اندر سے مکی نکل رہی ہے لوگوں کا خیال ہے کہ ملچنگ کر دی جائے تو مکی کی جرمینیشن نہیں ہوتی اگر جرمینیشن ہو جائے تو وہ باہر نہیں نکلتی تو یہ آپ کے سامنے ہمارا پریکٹیکل ہے کہ ماشاءاللہ ملچنگ ہونے کے بعد یہ باہر نکل آتی ہے کوئی کسی قسم کا کوئی خاد نہیں دیا گیا کوئی زہر نہیں دیا گیا بس ایک بھرواں پانی لگایا گیا تھا اس کے بعد پھر ایک پانی دیا ہے جو درمیان تک ریج پہنچ گیا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی فصل ہو رہی ہے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ